ہیلو ڈیئر فرنڈز تو میں ہوں آپ کو اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب ورز تو دوستو امید تو یہ رکھتے ہیں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ تو دوستو آئیے اور آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا چلیے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو کو دوستو جیسا کہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے اور ہم لوگ اپنے پرندوں کو خشک باجرے پہ زیادہ رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے خشک باجرے پہ جو ہے اپنے برڈز کو نہ رکھیں گرمی کا ٹائم ہے گرمی میں آپ کوشش کریں اپنے پرندوں کو سوفٹ فوڈ زیادہ سے زیادہ کھلائیں سوفٹ فوڈ کہتے ہیں ہلکی گزہ کو ہلکی گزہ جتنی کھائیں گے اتنا گرمی میں آپ کے پرندے گرمی سے بچے رہیں گے کیونکہ جس طرح یہ دیکھیں باجرہ پڑا ہوا ہے یہ باجرہ میں نے کل کوپی کے اندر ڈالا تھا ابھی تک وہی وہی باجرہ پڑا ہوا ہے کم نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرندے ہوتے ہیں جو ہمارے برڈز ہوتے ہیں وہ باجرے کو کم جو ہے کھاتے ہیں خاص طور گرمیوں کے سیزن میں ہریالی پہ وہ زیادہ سے زیادہ فوکس رکھتے ہیں پرندے مطلب گرینری جتنی بھی ہو سکے زیادہ کھاتے ہیں اس کے بعد سوفٹ فوڈ دوسرے بھی ہوتے ہیں لیکن آج میں ان کو گندم دے رہا ہوں اور یہ گندم کیسے بنائی ہے کیسے تیار کیے یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ طریقہ کار شیئر کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری پوری گفتگوی سوفٹ فوڈ کے اوپر ہے تیتروں کی اور گرمی کے سیزن میں برڈز کو کس طرح سوفٹ فوڈ بنا کے دینی چاہیے کس طرح کے سوفٹ فوڈ کھلانے چاہیے اور کن کن چیزوں سے ہمیں گرمیوں میں اپنے پرندوں کو بچا کے رکھنا چاہیے دوستو تمام تر چیزیں پہلے میں آپ کو احتیاطی تدابیر میں بچانے والی چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ نے کن کن چیزوں سے اپنے پرندوں کو بچا کر رکھنا ہے دوستو ان میں ون این اون لی ایک ہی چیز آتی ہے کہ بھائی ہمیں خیال جو ہے نا زیادہ زیادہ رکھنا ہے کہ ہمارے جو برڈز ہیں ہمارے جو پرندے ہیں وہ مطلب گرمی کے سیزن میں باجرہ کم سے کم کھائیں آپ اپنے برڈز کو آپ اپنے پرندوں کو کوشش کریں جو باجرہ ہے باجرہ کم سے کم دیں کیونکہ اس وقت میں گرمی کا سیزن ہے اور باجرہ ایسے سمجھیں کہ خوشک گزہ ہے تو خوشک گزہ جو ہے نا آپ کے پرندے کا پورٹہ بند کا مسئلہ ڈائجیسٹک سسٹم میں پرابلم لا سکتا ہے تو باجرہ آپ دیں ایسا نہیں ہے کہ باجرہ نہ دیں لیکن میں آپ کو یہ ریکمینٹ کر رہا ہوں کہ کم دیں باجرے کی جو مقدار ہے وہ آپ نے کم کر دینی ہے اور سوفٹ فورڈ کی جو مقدار ہے وہ آپ نے بڑھا دینی ہے تو یہ جو ابھی میں گندم کھلا رہا تھا یہ میں نے کس طرح سوفٹ ریڈی کیا ہے یہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ نیچے جاؤ اوپر مت آؤ کیونکہ یہ ابھی میں بریڈنگ سیزن کی وجہ سے ان کو باہر نہیں نکال رہا ہوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پرندوں کے لیے جو گندم ہے تھوڑی مقدار میں حصب زورت گندم لے لینی ہے گندم کو اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے پہلے پانی میں آپ نے جب گندم کو بوائل کیا کیونکہ آپ کے پرندے جب تک آپ جو ہے نا گندم کو نرم نہیں کریں گے سوفٹ نہیں کریں گے تب تک نہیں کھائیں گے اور آج کی ویڈیو میں میں بتانا بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سوفٹ فوڈ کس طرح کھلانا چاہیے کیا کیا کیونکہ گندم اگر ہم ایسے کھلاتے ہیں تو وہ ہارڈ فوڈ بن گیا تو گندم کو ہمیں سوفٹ فوڈ بنانے تو اس کو بنانے کا کیا طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے گندم کو بوائل کر دیا بوائل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے ہوا میں رکھ دینا ہے چھاؤں والی جگہ پہ وہاں پہ آپ نے اسے خوشک کر دینا ہے خوشک کرنے کے بعد آپ نے اسی گندم کو پانی میں ملا دینا ہے پانی میں مکس کر کے کسی ایسے برتن میں جیسا برتن ابھی آپ نے میرے پاس دیکھا کسی ایسے برتن میں کے نیچے وہ علی گندم آپ نے ایسی کسی ٹرے میں ڈال دینی ہے اور اس پر ضرورت پانی ڈال دینے ہے پانی ڈال کے تقریباً ایک سے دو گھنٹے تک آپ نے گندم کو چھوڑ دینا ہے اسی پانی کے اندر اس کے بعد آپ نے ایک برتبہ پھر اس گندم کو نکالنا ہے اور اس میں سے صرف اور صرف پانی کو اچھے طریقے سے نکالنا ہے اور خوشک نہیں کرنا آپ پانی کو اچھے طریقے سے نکال کے آپ اپنے پرندوں کو کھلائیں ابھی میں نے کافی کھلائی ہوئی تھی لیکن اچانک میرا ویڈیو بنانے کا موڈ ہوا میں نے کہا کیوں نہ دوستوں کے ساتھ سورٹ فوڈ یہ والا شیئر کیا جائے تو یہ جو ہے نا آپ نے اسی طریقے سے بنا کر اپنے پرندوں کو کھلانی ہے اس کے علاوہ مٹر سلاد میں میں آپ کو بتا رہا ہوں مٹر ہو گیا پالک ہو گیا اس کے بعد کافی چیزیں اور بھی ہیں کھیرہ ہو گیا قدو ہو گیا ایسی ایسی چیزیں آپ اپنے پرندوں کو گرمیوں کے سیزن میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کھلائیں کیونکہ یہ کھلانے سے آپ کا پرندہ گرمیوں میں جو ہے نا پانی کی قلت جو ہوتی ہے ان کے جسم کے اندر جو ویٹامین کی پروٹین کی سوری ویٹامین کی کیلشیم کی جو کمی ہو جاتی ہے وہ مقدار پوری کرنے کے لیے سورٹ فوڈ کیونکہ پانی تو زیادہ نہیں پیتے ہیں نا پانی تو ضرورت کے مطابق ہی پیتے ہیں وہ میں نے دیکھیں پانی بھر کے رکھا ہوا ہے ان کے سامنے لیکن آپ کو کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو سورٹ فوڈ زیادہ زیادہ دیں اور لوسن کے پتے پالک کے پتے ہرے پتے ایسی ایسی چیزیں دیں گے تو آپ کے پرندے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس بہتر سے بہتر ریزلٹ آپ کو فرام کریں گے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ کا ایسا رسول کیجئے گا ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتابلی کو دی جائے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگیہ بان